موسیقی کچھ ممالک نے فرانسیسی اشیہ کا بائیکارٹ شروع کر دیا ہے کچھ ممالک نے فرانس کے سفیروں کو واپس بھیجنا شروع کر دیا ہے پاکستان میں بھی وزیراعظم پاکستان نے اس عمل کی شدید مضمت کی ہے انہوں نے پہ در پہ ٹوئٹس کیے اور اس میں اس کا اظہار کیا اس کے علاوہ اپوزیشن کا آج ایک بڑا شو تھا اس میں بھی یہ بازگشت سنی گئی اور تقریباً تمام ہی سیاسی رہنماؤں نے تمام بڑے سیاسی رہنماؤں نے جن کا تعلق اپوزیشن سے انہوں نے اس عمر کی بھرپور مضمت کی ہے ہم بھی اپنے اس پلیٹ فارم سے اس عمر کی شدید مضمت کرتے ہیں جس سے مسلمانوں کے دل مجروح ہوئے ہیں انہیں دکھ پہنچا ہے اور اگر دنیا کو تشدد سے پاک کرنا ہے انتحاب اسندی سے پاک کرنا ہے تو پھر سب کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا یہ پیغام پوری امت مسلمان کی طرف سے دنیا کو پہنچنا چاہیے اور پہنچ رہا ہے ملک کے معاملات کی طرف اگر آپ آئیں تو آج تیسرا بڑا پاور شو کیا پی ڈی ایم نے گجروالا کراچی اور اب کوئٹا اور تینوں ہی جلسے قابل ذکر جلسے ہیں ایسے جلسے جن سے ہیڈ لائنز نکلیں جن سے خبریں نکلیں اور ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ مختصر سے وقت میں اپوزیشن اپنے بیانیے کو راسق طریقے سے عوام تک پہنچا رہی ہے اور اسے بڑھاوا دے رہی ہے آج بھی جو تقریر کی گئیں بڑی سخت تقریریں تھیں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اتنے بڑے پلیٹ فارم پر جہاں اسٹیکز بہت ہائی ہوں جوش خطابت میں کچھ کہہ دیا گیا ہوگا جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ سوچے سمجھے اور بہت فیصلہ کرنے کے بعد یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے ایک پلیننگ کے تحت کہا جا رہا ہے ٹائمنگز کو اگر آپ دیکھیں تو مہنگائی غربت حکومت کی کارکردگی اور جو معاملات سامنے نظر آ رہے ہیں اس میں ٹائمنگز بڑیز اہم ہیں جو اپوزیشن نے چنی ہیں اس صورتحال میں آج کے جلسے پر بھی ہم بات کریں گے ملک کے معاملات پر بھی بات کریں گے لیکن اس پر بھی بہت ضروری ہے بات کرنا کہ جو اپوزیشن اپنے بیانیے کو آگے بڑھا رہی ہے اپنے نظریے کو آگے بڑھا رہی ہے عوام کی ذہنوں میں راسق کر رہی ہے وہیں حکومت کی طرح سے جو ردی عمل ہے وہ کتنا مؤثر ہے حکومت نے پہلے جواب میں کہا کہ یہ چور ہیں یہ ڈاکو ہیں ان کو حق نہیں ہے بات کرنے کا انہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ بیانیاں زیادہ کارگر ثابت نہیں ہوا اب انتہائی ہو گئی ہے کہ آج شبلی فرا صاحب ہوں یا مراسعی صاحب ہوں دونوں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اور یہ پی ڈی ایم والے ان کے پیچھے دراصل انڈیا یا اسرائیل موجود ہیں یہ ملکی دشمنی میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں ملک کے دشمنوں کو نقصان پہنچانے کے لئے کر رہے ہیں بہت لو لیول پر گفتگو آ جاتی ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کٹ پتلی ہیں یہ سیلیکٹڈ ہیں ان کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے اور دوسری طرف یہ بیانیا عوام کس طرف جائیں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا اور جلسے بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ عوام کا رجحان کیا ہے مہمانوں کا میں آپ سے تعریف کر رہا ہوں علی محمد خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں وزیر مملکت ہیں رہنمائے پاکستان تحریک انصاف کے اوہ سوہی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیاکار ہیں اور آمیر زیہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیاکار اور صحافی آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ سب سے پہلے علی محمد خان صاحب آج کے جلسے کو آپ کیا کہیں گے قابل ذکر جلسہ ہے آج بھی گجرہ والا اور کراچی کی طرح جی علی محمد خان صاحب سن پانے ہیں آپ مجھے اچھا رابطہ ہمارا منقطع ہوا ہے علی محمد خان صاحب سے کوشش کریں گے ان سے رابطہ ہمارا باہلو سر اوہ سوہی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے جلسے آج کا جلسہ کیسا جلسہ تھا کراچی اور گجرہ والا کے اگر سامنے رکھیں تو دیکھیں بسود جو پی ڈی ایم ہیں پوزیشن جماعتوں کا جو اتحاد ہے خاص طور پر بھلوستان کے اندر انتخابی جلسہ یا کوئی سیاسی جلسہ کرنا اس کی ایک اپنی ایک سیمبولک ایمپورٹنس ہے کیونکہ ظاہری بات ہے کہ سارا کھیل جو اختدار کا ہے وہ پنجاب صوبے میں ہوتا رہا ہے چھوٹے صوبوں کو نظر انداز کیا جاتا رہا ہے تو کوئیٹا کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں اس پر اختلاف کی جماعتیں ہیں ان کا ایک شو اس کی تعداد ظاہری بات ہے کہ میں نے اور آپ نے اس پر کیا ذکر کرنا ہے لیکن اس کے کانٹینٹ پر ذکر بالکل کرنا ہے کہ بلوستان جو ظاہری بات ہے کہ انسرجنسی کا حب رہا ہے مشرف صاحب کے دور حکومت میں اور اس کے بعد یہ تو کہا جا سکتا ہے بڑا جلسہ تھا نظر آیا آپٹکس بتا رہے ہیں کہ اچھا بڑا شو تھا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس سے نظر انداز کیا جا سکتا ہے بڑا شو نہیں نہیں بالکل ظاہری بات ہے مسعود دیکھئے جو ابھی اطلاعات ہیں میری کوئٹا میں بھی بات ہوئی اور جو میں نے جھلکیا دیکھی ہیں اس کے اندر یہ کہ ایوب سٹیڈیم چاکہ صاحب اس کے اندر لوگ تھے ظاہری بات ہے کہ محمود خان اچھک جائی صاحب سردار اکتر منگل صاحب ان کی ایک بھرپور وہاں پہ پریزنس تھی تو میں جو آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہ کہ بلوستان جو ہے جو ایک انسرجنس کا ایک خبر آئے اور بہت ہی پرابلومیٹک رہا ہے وہی سے کلبشن جادف کا مسئلہ ہے وہی سے وہ گرفتار ہوا ہے ایران کے ساتھ ٹرابلڈ بورڈر ہے نو سو انسٹھ کلومیٹر اسکوائر کلومیٹر کا پھر اکوانستان کے ساتھ ہے تو فینسنگ وہاں پر ہو رہی ہے اور اس سارے اس سارے معاملات میں جہاں پہ سیکرٹی فورسز کو ایک چیلنجز کا سامنا ہے وہاں پہ یہ سیاسی حضب اختلاف کا جو اتحاد ہے وہاں پہ ایک سیاسی جلسہ کرتا ہے اور یہ مخاطب حکومت کے بجائے اسٹابلشمنٹ کو ہے تو آپ ساری تقاریر دیکھ لیجئے چاہے وہ نواز شریف صاحب جو نشر ہوئی نہیں ہوئی لیکن جو سوشل میڈیا پہ ہوئی ویڈیو لنک پہ پھر آپ ملنفظر احمان صاحب کا دیکھ لیں کہ وہی ان کا آنکھوں کے پلکوں کے والی جو انہوں نے سمبولک وہ دی ہوئی ہے کہ جی اگر بال آنکھ میں آ جائے تو اس کا نکالنا ضرور ہو جاتا ہے پھر سٹنگ چیف آف آئیس آئی اس کو انہوں نے پھر حدف کا نشانہ بنایا تنقید کا نشانہ بنایا الزامات لگائے نواز شریف صاحب نے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں اور پھر بار بار کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کرداروں کے خلاف بات کر رہے ہیں ہم کرداروں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں ہم ادارے کے خلاف نہیں ہیں میں سمجھتا ہوں یہ تو ایک ہم نے اپنے نوجوانی کے زمانے سے دیکھا ہے مسعود کہ آپ پنچنگ بیگ بنا رہے ہیں کرداروں کو ایک سامنے رکھ کے آپ ادارے کو ہی مخاطب ہیں تو اس طرح سے حکومت سے کم مخاطب ہیں دو تین اس کے اندر بڑے سائلنٹ فیچرز ہیں ایک تو حکومت کو نشانہ بنا رہے ہیں مہنگائی پہ جو ان کی معاشی جو مسائل ہیں اور جو معاشی ناکامیاں ہیں اس کی وجہ وجوہات جو بھی بتائے اس وقت کی موجودہ حکومت یا اس وقت کے حکمران لیکن اس کو وہ نشانہ بنا رہے ہیں اور دوسرا اسٹابلشمنٹ کو مخاطب ہے کہتے ہیں کہ جی سسٹم کے اندر جو تبدیل بھی آئے گی تو اس کے اندر وہ اسٹابلشمنٹ سے مخاطب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت وہ حکومت اور جو اسٹابلشمنٹ کی انپرسیڈنٹڈ جو پارٹنرشپ ہے یا انڈسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں مس انڈسٹینڈنگ کرنا چاہتے ہیں اور وہی مجھے لگ رہا ہے کہ مارچ کے انتخابات سے پہلے یہ پیڈل ڈال رہے ہیں بہت زور ڈال رہے ہیں کہ مارچ کے جو سینٹ کے انتخابات ہیں ایوانے والا کے اس سے پہلے یہ معاملہ ہو اور اس وقت حکومت کو گھراؤں میں ڈالنا چاہتے ہیں اور وہ اسٹابلٹمنٹ کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ حکومت سے ذرا علیدہ رہیں ان کے ساتھ انڈسٹینڈنگ اس میں کریں مس انڈسٹینڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر بہت سے بڑا واضح ان کا موقف سامنے آ چکا ہے اور علی محمد خان صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہے لیکن آمیر زیاد صاحب آپ سے میں جانا چاہوں گا مجھے ذرا ہی بتائیے گا کہ یہ جو بیانیے کی بات ہو رہی ہے اور اوپوزیشن جو کہہ رہی ہے کہ اب رول آف گیمز تبدیل ہونے چاہیے بنیادی طور پر جو مجھے سمجھ میں آیا دوسرا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اب کردار نہیں ہونا چاہیے حکومت سازی میں حکومت کو بنانے میں حکومت کو گرانے میں گو کہ ہر ملک میں کچھ نہ کچھ رول ضرور ہوتا ہے جو کا اویس ہے مگر بھرپور رول نہیں ہونا چاہیے لگتا نہیں ہے کہ بات مہنگائی سے آگے نکل گئی ہے مارچ میں ہونے والے الیکشن سے آگے نکل گئی ہے آمیرزیہ صاحب اس میں جو ہمیں غور طلب بات ہے جی اس میں غور طلب بات جو ہے مسعود رضا صاحب کہ نواز شریف صاحب کا جو بیانیاں ہیں اور جس طرح سے وہ الزامات لگا رہے ہیں اس کا اس کے آج بوچ کون کون اٹھا پائے گا کیا نون لی خود ان کے بیانیے پر متحد رہ پائے گی بہت عرصے آگے چل کر میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو سوٹ کرتا ہے کہ سینٹ کے انتخابات نہ ہوں اور اس سے پہلے کوئی تبدیل ہی آئے میں نہیں سمجھتے کیونکہ پیپلز پارٹی آپی کے پرگرام میں پہلے بھی بات ہوئی تھی ہفتہ پہلے ہے دو ہفتے پہلے کہ پیپلز پارٹی نے ریکارڈ سن سے نشستیں لیوی ہیں وہ چاہیں گے اسی نمبر کے ساتھ سینٹ کے انتخابات میں جائیں تو تین بڑی پارٹیز ہیں باقی پارٹیز تو مطلب ہیں چھوٹی پارٹیز ہیں جو سب نیشنلس گروپس ہیں چکزئی صاحب کا یا اخصر بینگل صاحب کا تو ان تینوں بڑی پارٹیز کے اپنے اپنے آذاف ہیں میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی اس لب و لہجے میں اس لہے میں اور اس تالسل میں بات کرے گی جس میں میاں نواز شریف صاحب کر رہے ہیں اور وہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھئے گا کہ اس میں جو اور آج بلاول صاحب نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کی آنے والے دنوں میں میرے خال میں وہ دوبارہ سے دیکھیں گے کیونکہ جس طرح سے کیپچر اس پورے پی ڈی ایم کو نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی کر رہی ہیں اس میں پیپلز پارٹی کے لیے سوال ہوگا کہ کیا بلاول بی ٹیم کا کردار ادا کریں گے نہیں کریں گے یہ برقیال میں بہت بڑا سوال ہوگا کیونکہ اب تک جتنی تاریخ میں اس بخلاف کی تحریک چلی اس میں پیپلز پارٹی کو مرکزیت ہوتی تھی پہلی مرتبہ ہے کہ مرکزیت پیپلز پارٹی کو نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہاں پیپلز پارٹی سوچے گی کہ ہمیں کیا کتنے ارکت کا فائدہ اور یہ بھی تو ہے نا کہ پیپلز پارٹی مہدود ہو چکی ہے سندھ کے دہی علاقوں تک اور وہی سے اس کی حکومت بنی ہے اور آج جو انہوں نے تقریر نہیں کی تو اس لیے نہیں کی کہ بلاول مصروف تھے شمالی علاقوں میں گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے اور آج انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ میں دو قدم آگے تو بڑھ سکتا ہوں پیچھے نہیں اٹھ سکتا اور اب تک جو جلسے ہو چکے اس میں پیپلز پارٹی کا جو بھرپور کردار ہونا تھا وہ کراچی کی حد تک تھا سندھ کی حد تک تھا وہ اس نے ادا کر دیا ہے آگے ہونے والے جلسے جہاں پہ بھی ہو رہے ہیں وہاں پر جو پبلک جو ساتھ دے گی جو دے سکتی ہے جو ان کا سٹرانگ ہولڈ ہے وہ نون لیگ ہے وہاں پر مولانا فضل رحمان صاحب ہیں ان کے لوگ موجود ہیں تو آگے کے جلسوں میں پیپلز پارٹی کا اتنا رول نظر نہیں آتا میں وہی ارز کروں کہ پیپلز پارٹی کے جو مصود صاحب وہ ہیں اداف ہیں اور ان کے جو انٹریسٹیں وہ بالکل جدہ ہیں اچھا ایک بات جو کویکلی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ نواز شریف صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں شخصیتوں کو ٹارگٹ بنا رہا ہوں اور میرا ادارے سے جھگڑا نہیں ہے لیکن سمجھنا چاہیے کہ جو ادارے ہوتے ہیں ان میں شخصیتوں کے ذریعے وہ اپنی اس کا اظہار کرتے ہیں اپنی پولیسی کا اظہار کرتے ہیں تو آپ یہ پھر وہی والا کام کریں جو نے نائنٹی نائن میں کیا تھا یا اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کوشش کی ہے انہوں نے کہ یہ کسی طرح سے فوج میں دڑار ڈالیں تقسیم کریں جو بہت انتہائی خطرناک کھیل ہے گھناؤنا کھیل ہے اور میں نہیں سمجھتا کس کا جو رد عمل آئے گا وہ وہ خود نون لیگ کے لوگوں کو سوچنا چاہیے کیونکہ پاکستان میں پاکستان مسلم لیگ کی سیاست کی تو گنجائش ہے لیکن جس راہ پر نواز شریف صاحب چل پڑے ہیں ان کے لیے مجھے راہیں جو ہیں بند ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں اگر وہ خود کون اٹھا پائے گا انہوں نے بھی اس کا بود اٹھا پائے گی انہوں نے اٹھا پائے گی علی محمد خان صاحب علی محمد خان صاحب آج کے جلسے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے وہی سوال جو میں نے پہلے کیا تھا آپ سے جاننا ہے اس لیے ضروری ہے کہ قابل ذکر بجمہ تو ضرور جمع ہو رہا ہے اتنا بجمہ ضرور جمع ہو رہا ہے کہ اس سے ہیڈ لائنز بھی نکل رہی ہیں میڈیا کوریج بھی مل رہی ہے جیسے ہم ابھی بات کر رہے ہیں اس طرح سے کئی ٹاک شوز بھی ہو رہے ہیں اس پر بات کی جا رہی ہے آپ کی طرف سے جو رد عمل آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی ان کے پیچھے انڈیا ہے ان کے پیچھے اسرائیل ہے آپ نے سمجھتے کہ آپ نے گفتگو کو بہت لو لیویل پر لے جانے کی کوشش کی ہے جو شاید زیادہ اچھی اسٹریٹیجی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسئلہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے تو آج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تمام پروگرام جو ہیں وہ اس پر ہونے چاہیے تھے کہ جس طرح فرانس میں ہوا ہے رسول قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر جو فرانس کے صدر نے ملون آدمی نے جس طرح اس کو سپورٹ کیا ہے میں سمجھتا ہوں دنیا کا ایک خبیص آدمی یہ کور نکلا ہے اس کو کنڈم کرتے ہیں وزریعظم نے بھی اس کو کنڈم کیا ہے سب مسلمان اس بات کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں جن کا جلسہ ہے پی ڈی ایم کا تو اس میں اگر کوئی ایک کام اچھا ہوا ہے تو اس میں یہ تھا کہ انہوں نے اس چیز کو کنڈم کیا تمام دنیا کے مسلمان اس کو کنڈم کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر لیول پر اس کو اٹھانا پڑے گا اور اٹھانا چاہیے فرانس کے حکومت سے پرزور مطالبہ بھی کرنا چاہیے اگر ضرورت پڑی تو میری طور آئے یہ ہے کہ جب تک وہ اس کام سے پیچھ نہیں اٹھتے ہمیں جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کچھ نہیں ہے انتے ہماری آلولاد ہمارے بچے سب کچھ خوبار تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کا سفیر جو ہے اس کو واپس بیج دینا چاہیے یہ میری ذاتی رائے ہے حکومت کی پوزیشن نہیں بتا رہا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر سٹک لینا چاہیے اور شرم کی بات ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے اس وجہ سے کہ ہم دو عرب کے قریب ہیں لیکن کسی کی ہم سے آنکھ نہیں جلتی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی اپنا آپ نہیں پہچانا اور چودہ سو سال گزر گئے لیکن ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے صحیح مقابل دنیا شدید رد عمل ہے خلیجی ممالک میں بائیکارٹ کیا جا رہا ہے فرانسیسی اشیاء کا لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے اور ایسے ممالک ہیں جہاں پر لوگوں نے بڑے بڑے جروع شکا نہیں عوامی سطح پہ ہمیشہ رییکشن آتا ہے لیکن جو لیڈرشپ ہوتی ہے مسلم امہ کی ہمیشہ ایک پٹھو کا کردار ادا کرتی ہے تو ان پٹھووں کو چاہیے کہ جو ان کی عوام کی جو جذبات ہیں اور جو ڈیمانڈ ہے ایمان کی اور جو ڈیمانڈ ہے اللہ پوچھے گا ہم سے تو اس پہ کھڑا ہونا چاہیے اس ساری چندوں پہ ہماری اقومت اپنا رول ادا کرنے کی کوش کرے گی لیکن میں آپ کو عمومی بات کر رہا ہوں کہ پوری امت مسلمہ اس وقت ایک زبون حالی کا شکار ہے کیونکہ آپ کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہی عوام کی زبان بولتی ہے لیکن بدقسمتی سے بہت سے ملکوں میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو سٹوڈیز ہیں بہرحال اللہ ہم سب پہ رحم کرے انشاءاللہ ہر حد تک جائیں گے آپ میں ہم سب انشاءاللہ اس کام کے لیے سیاسی بات کی طرف آتے ہیں جو جلسہ ہے میں نہیں سمجھتا کہ کم تعداد تھی ٹھیک ٹھیک جلسہ ہوا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اس میں دو تین ایسی جماعتیں ہیں جو ماضی میں پاکستان میں حکومت بنا چکی ہیں کچھ صوبوں میں کچھ مرکز میں تو ایک بڑا جلسہ کر لینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے خاص کر جس طرح گجرہ مالا تھا وہاں مسلم لیگ نون کا سٹرانگ ہول تھا یا کراچی تھا تو پیپلز پارٹی ظاہر ہے سن میں تو اس طرح سے کراچی میں تو نہیں ہے لیکن سن میں ان کی بہرحال حکومت ہے اور کراچی میں بھی ان کی سیٹیں ہیں لیکن زیادہ تر لوگ وہ سن سے لے کے بیرحال حکومت سے ان کی سٹرانگ ہول پاکٹس میں مولانا فضل الرمان کی بھی سٹرانگ موجود ہے اس سے انکار نہیں ہے تو جلسہ تو ان کا ٹیک ٹیک ہو جانا تھا اصل what matters is کہ بیانیاں کیا ہے اور آگے کی strategy کیا ہے سب سے پہلے کہ میں سمجھتا ہوں آپ کو مجھے اور ہم سب کو اور بالخصوص مسلم لیگ نون جو اپنے آپ کو کلیم کر دی ہے پاکستان بنانے والی جماعت کے طور پر اپنے آپ کو کلیم کرتی ہے حالانکہ وہ مسلم لیگ کب کی دفعہ ہو چکی جس میں کبھی میرے دادا ہوا کر دیتے انہیں سو ستائیس کی all india مسلم لیگ برحال نام کو تو یہ ایک مسلم لیگ ہے تو آج جو ان کے سٹیج سے یہ باتیں ہوئی ہیں یہ جو ویس نورانی نے بات کی ہے بلوچستان توڑنے والی کی بلوچستان ازاد ریاست ہو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے ہمیں اس کو کنڈیم کرنا چاہیے جتنی بھی اس کی مضمت کی جائے مخبوضہ کشمیر کی بات کی جائے فلسطین کی بات کی جائے مسجد ایسا کی ازادی کی بات کی جائے ظلم کے خلاف بات کی جائے اور اسرائیل کی بات کی جائے اسرائیل کے ظلم کی بات کی جائے اور سخت الفاظ میں جو فرانس میں ہوا اس کی بات کی جائے یہ بات کرنا کہ بلوچستان کو ازاد ریاست بنائیں گے اس کو میں کہہ دینا چاہتا ہوں یہ تھوڑی سی جذباتی بات ہے ہم سب کیلئے اس کو میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو مرہوم نورانی صاحب کی روپ کو سب نے ایسے ہی لیا اس کو کیونکہ نہ ان کا یہ سٹیچر ہے نہ ان کی بات کو کسی نے اتنا سیریس لیا ہے ہو سکتا ہے وہ اس کی وضاحت بھی کر دیں ان کا مطلب کچھ اور ہو تو یہ اس سے بڑی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی جماعت پیپلز پارٹی مولانا فضل نحمان وہ تینوں جو بات کر رہے ہیں کہ جی رول آف گیمز چینج ہونے چاہیے اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہیں ہونا چاہیے اور فیئر انڈ فلی الیکشن ہونے چاہیے آپ کی حکمت ناکام ہو گئی آپ مہنگائی کو کامیاب نہیں مہنگائی کو ختم نہیں کر پائے یہ جو بیانیاں ہے اس کے جواب میں آپ کا بیانیاں خاصا ویک معلوم ہو رہا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ دراصل غداری یہ کہ میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں اس پہ تو میں آجا تم جواب دے دوں گا آپ کو یہ جو آدمی نے بات نہیں کی ہیں یہ اویس نورانی نے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے پی ڈی ایم کے سٹیج سے کھڑے لکے اس نے بات کی ہے اس کو اٹھا کے نیچے پھینک دینا چاہیے تھا ایسے آدمی کی جو زبان گتی سے کینچ لینے چاہیے یہ کوئی مزاک ہے یہ مزاک ہے یہ روز جو شہادتیں آ رہی ہیں یہ روز جو پاکستان کے گھروں میں شہیدوں کے جنازے جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں یہ کوئی مزاک بنائے ہوئے اس آدمی نے وہ کیا سمجھ اگر آپ اس بات سے ایگری نہیں ہیں تو آپ اس کو اپنے سٹیج پر کھڑا کیوں ہونے دے رہے ہیں اس کی سپیچ بیچ میں روک کے اس کو نیچے اتارتے ہیں میں اٹھا کے نیچے پھینک دیتا یہ پاکستان کی مزاک بنائے جو زبان گھرے ہیں بلکہ آپ درست کہہ رہے ہیں اس کی مزمت ہم بھی کر رہے ہیں اور ہر سطح پر اس کی مزمت ہونے چاہیے اچھی بات نہیں کیا نہیں آپ نے اس کو ٹونڈ ہون کیا کیوں نہیں میٹر کرتا دیکھیں ایک بڑے سٹیج سے بات ہوئی ہے جا کے اس کو کنڈیم کرتے ہیں آپ کو ڈسنس کریں ابھی تک ان کی طرف سے ریڈرشپ کی طرف سے مزمت آپ نے سنی میاں نواز شریف نے کم مزمت کی ہے مولانا فضل رحمان نے کم مزمت کی ہے اب مجھے بریک کی طرف جانا ہوگا علی بھائی اس لئے کہہ رہا تھا وقت کم ہے ٹو دے پوائنٹ اگر ہم رہے بلکل اس کے مزمت ہو گئی ہمیں آگے پڑھنا چاہیے تھا ایک بریک کی طرف اب مجھے جانا ہوگا بریک کے بعد گفتگوک یہیں سے آگے بڑھاتی ہیں پروگرام میں آپ کو ایک بار اپنے خوشحام دیئے علی محمد خان صاحب وعیس توحید صاحب آمیرزیہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اب تک جو گفتگوک اس پر یہ بات کہی گئی ہے یہ سوال اٹھایا گیا کہ نوازریف صاحب کا جو بیانیاں ہے ان کا جو کچھ کہنا ہے کیا اس کا بوش نون لیگ خود اٹھا پائے گی کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ نون لیگ خود ٹکڑوں میں بڑھ جائے نون لیگ کو لوگ چھوڑ کے چلے جائیں یہ بھی بات کی گئی کہ کیا بلاور بھٹو زرداری صاحب ان کے جتنے سٹیکس ہیں کیا وہ ڈیسائسیف مومنٹ پر بھی پی ڈی ایم کے ساتھ چل سکیں گے اس بات کا خطشہ بھی ہے کہ وہ شاید پی ڈی ایم کو چھوڑ دیں یا پیچھے رہ جائیں ایسی صورت ہو بھی جاتی ہے تو مولانا فضل رحمان صاحب ان کی سٹریٹ پاور اور بچی کچی نون لیگ نوازریف صاحب کی سٹریٹ پاور یہ مل جاتے ہیں اور پھر مارش شروع کرتے ہیں جیسا کہ ان کا پلان ہے اور اسی دوران حکومت کی اپنی کارکردگی بھی سامنے ہوتی ہے جو ہے اس وقت ہمارے سامنے غربت بھی ہوتی ہے پریشانی بھی ہوتی ہے جو اندھر کا کام کرتی ہے اس تمام صورتحال میں تو پھر کیا ہوگا کیا یہ وقت نہیں ہے کہ معاملات کو ٹونڈاؤن کیا جائے ٹھنڈا کیا جائے اس آگ کو بجھایا جائے اگر ہے اس کی ضرورت تو حکومت کیا کر رہی ہے اوہ سوحی صاحب کیا کر رہی ہے حکومت دیکھیں مسعود ایک تو سب سے بڑی بات یہ سمجھنے والی ہے کہ یہ جو بیانیاں لے کے حضب اختلاف کی جماعتیں ان کے لیڈران جو ماضی میں حکمران بھی رہے وہ کس طرح کی ویوز کریئٹ کر رہے ہیں ایک تو یہ کہ جتنے جلسے ہوں گے جتنے ہی موبیلائز کریں گے تو پھر ایک سیاسی ایکٹیویٹی بڑھے گی تو ظاہری بات ہے ایک سیاسی آکسیجن ملتی ہے سیاسی جماعتوں کو اور ان کے ورکرز کو اور وہ حدف اپنا بہت ہی اوور ایمبیشیس رکھتے ہیں کہ میری حکومت ختم کر دیں گے نظام بدل دیں گے تاکہ ان کے ورکرز جو ہے وہ موبیلائز رہیں اور انرجائز رہیں انرجی اس کے اندر آئے لیکن یہ بات سمجھنے والی ہے دیکھیں اس سے کیا ہم نے بات تو کر لی کہ اسٹیبلشمنٹ یا کیاریکٹرز کو جو یہ نشانہ بنا رہے ہیں یہ غلط ہے اور ادارے کی جو ایک آپ رکھتے ہیں سامنے اس کو آپ نے اس کو اس طرح ٹارگیٹ نہیں کرنا چاہیے دوسرا یہ کہ لیکن کیا یہ ماضی سے مختلف ہے میرے خیال میں بالکل مختلف ہے دیکھیں ایک تو پنجاب کے اندر اگر انٹائی اسٹابلشمنٹ نیریٹیو پوش کر رہی ہے وہ جماعت جو دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں بھی جس میں پی ٹی آئی کو ایک بڑی کامیہ بھی حاصل ہوئی تھی اور حکومت بنا پائی تھی اس کے اندر بھی سنٹرل اور ناؤرل پنجاب کے اندر بڑی سیٹیں نہیں ہیں وہاں پہ انٹی اسٹابلشمنٹ نیریٹیو جو ہے اسٹابلشمنٹ کے لیے وریسم بالکل ہوگا اور یہ پریشان کن اور خطرناک رجان ہے کیونکہ پنجاب سے ہی سب سے دکھ کمپوزیشن ہوتی ہے آم فورسز کی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی پنجاب کے اندر اس طرح کی کوئی مومنٹ چلتی ہے جتنی بھی پرابلمز ہوں اب تک وہ نہیں ہوئی علاوہ وہ چار پانچ ایمپیئز کے جریل قرشپوری وغیرہ صاحب کے تیسری بات یہ کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی جو آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ کیا وہ ساتھ دے گی میں کسی کہہ رہا ہوں بلکل دے گی ساتھ اور اس کی یہ مجبوریوں کا بھی اتحاد ہے اور آگے وہ چلنا چاہتے ہیں نہیں کیونکہ دوسروں میں سوال اٹھا تھا کہ اگر ایسا ہو بھی جائے تو بھی مولانا صاحب کی سٹریٹ پاور اور نواز حریف صاحب کی اپنی سٹریٹ پاور وہ شاید پرابلمیٹک ہو جائے گی اگر ایسا ہو بھی جائے تو دیکھیں 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 صرف ایک سب سے بڑی صورت یہ کہ حکومت میں تبدیلی ہے حکومت کے لیے بہت پریشانی ہے اسٹابلشمنٹ کے لیے بہت پریشانی ہے اس وقت ہے جب ایکنومک کلیپس خدا نخواستہ ہو گیا اگر ایکنومک کلیپس اگر ہو گیا تو پھر ہم دیکھیں گے اور وہیں پہ اسی ویک جگہ پہ یہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں اپوزیشن جمعاتے اور یہ حکومت کو سمجھنا چاہیے اور دوسرا یہ کہ حکومت اگر اس طرح کے ایکس کرے جس طرح یہاں پہ ہوا کہ پولیس والوں کی جو پروٹیسٹ ہے اس کو آپ نے کہہ دیا یہ ڈرامے بازی ہے یہ فلم ہے یہ ٹی وی ڈراما ہے یہ بلاول ہاؤس سے ہوا ہے یہ ساری چیزیں ایک پولیٹکس کے اندر پرسیپشن بلڈ ہوتی ہے صحیح یا غلط میں اور آپ اس پہ بات نہیں کر رہے ہیں لیکن کیا رات کے چار بجے پانچ بجے کیا گرفتاری کرنے ضروری تھی سفدر جو کیپٹن سفدر جو لیابلیٹی ہے شریف خاندان کی پولیٹس میں بھی نونلی کی پولیٹس میں بھی ان کو گرفتاری اس وقت ہونی چاہیے تھی نہیں ہونی چاہیے تھی سپورٹ سے بھی ہو سکتی تھی مقدمہ بھی دن دہارے درج ہو سکتا تھا ضروری تھا کہ رات کے اندیرے میں ہو تو اس کا مددب ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ سوچ ہے کہ نہیں یار پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے نہیں بھائی نہیں پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے ان کو ضرورت کیا پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے آپ اپنی پرفارمنس بہتر کریں آپ جو ہے وہ اکنومک فرنٹ پہ اپنی کر کردگی بتائیں آپ پورے دن منطرہ جو ہے اگر اپوزیشن کی ہی بیانیے کو آپ رہیں گے تو پھر آپ انہی کے میدان میں کھیرنے ہیں انہی کو وکٹ دیں گے انہی کو زیادہ سپیج دیں گے دیکھئے دوسری دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ آپ بلوشتان کے اندر دیکھیں اب کیا کریے نون لیگ نون لیگ میں پہلی دفعہ جہاں تک مجھے میں آئے اس میں دیکھ رہا ہوں پہلی دفعہ میسنگ پرسنز کا آج کیس اٹھایا ہے لاپتہ افراد کا مریم نے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ حسیبہ جو خط بچی تھی اس نے مجھے تصویری دکھائیں تو میں دل لو پڑا اور فلا یہ ایک تبدیلی ہے نون لیگ کے ماضی کے بیانی سے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس بیانیے کو آگے لے کے چلیں گے بلوشتان سے بھی وہ تمام چیزوں کو تمام چیزوں کو کیش کریں گے جو حکومت کے خلاف جاتیں گے اور ماضی میں انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ سب کچھ دل کے رہ جائے گا آمیرزیہ صاحب اکنومک کلیپس کی بات کی حالات تو اچھے نہیں ہیں اللہ نہ کرے کہ ایسی کوئی صورتحال ہو یہ ایسی صورتحال نہیں بھی ہوتی ہے تو ابھی اس وقت حکومت کو اس آگ کو بجھانا ہے ساری چیزوں سے بالاتر ہونا ہے اوپر جانا ہے آپ کو جاتی نظر آرہی ہے حکومت یہ تو میں نہیں کہتا ہے کہ یہ حکومت جا رہی ہے لیکن پہلے درہ اکنومک کلیپس پر بات کریں ہمارے یہ حکومت نے جا رہی ہے ان باتوں سے اوپر جا رہی ہے کہ تمام چیزوں کو نظرانداز کر کے اس آگ کو تھنڈا کرنے کی کوشش کریں یہ ذہر حکومت تو یہی ہوتی ہے سیاسی حکومت کو کام ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنا کام کرتی رہے لیکن سیاسی حدد کوشش کرے حکومت جو ہے وہ کنٹرول میں رکھے یقیناً ان کی ذمہ داری ہے لیکن ظاہر ہے حکومت عملی کی بات لیکن میں جو بڑی بات ہم لوگ اکانومی کی کر رہے ہیں اور اکانومی یقیناً پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج ہے اور میں یہ ارز کر رہا تھا محسوس کے فود انفریشن ہمارے ہیں چودہ ماہ سے جو ہے ڈبل ڈیجٹ میں چل رہی ہے بارہ سے چودہ فیصد پندرہ فیصد لیکن فود انفریشن کے علاوہ اگر آپ دیگر نمبرز کو دیکھیں جو میکرو اکانومی کے نمبر ہیں تو پاکستان کی اکانومی اب بعض ماہرین کے نزدیک ٹیک آف کی پوزیشن پہ ہے ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ دوزار سترہ میں اگر سیمنٹ کی خپت ایک لاکھ ٹن تھی ہے وہ دو لاکھ ٹن ہے دوبارہ انڈسٹری کا پہیا چل پڑا ہے گاڑیاں بلیک میں مل رہی ہیں اس وقت ٹھیک ہے نا آپ یہ دیکھیں کہ ٹیکسٹائل میں آپ فل پوٹینشل پہ کام کریں ایکسپینشن ہو رہا ہے مزدوروں کی اجرت میری کل ایک ٹیکسائل اونٹ سے بات ہو رہی تھی وہ ڈبل ہوئی ہے اس پورے عرصے میں کیونکہ ایک دم آپ نے کرونا کے بعد جو دوبارہ کھلے ہیں تو پینٹ اپ ڈیمانڈ آپ کی بڑی ہے آپ کا جو کنسٹرکشن سیکٹر تھا اس نے انگڑائی لیے سیمنٹ کی سیلز دگنی ہوئی ہے تو بہت زیادہ جو اشارییں ہیں وہ آپ کی بیتری کی طرف ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا اب سرپلس کے اندر ہے اتنا بڑا جاری کھاتا انہیرٹ کیا تھا اس حکومت نے 38 بلین ڈالر کا اس کو انہوں نے اریز کر کے پروفٹ میں لے کر آئے ہیں ایکسپورٹ ذرا سی بڑی ہیں اور ایمپورٹس کو آپ نے کرپ کیا ہے اور ریگولیٹ کیا ہے جس کے آنے والے دنوں میں آپ چند ماہ میں دیکھیں گے کہ آپ کا ریونیو میں اس کا اثر نظر آنے لگے گا کہ جب آپ دوبارہ ایمپورٹس کھولیں گے تو ریونیو جو ہمارا ہوتا ہے تو ایمپورٹ وہ ہمارا بڑھنے لگے گا پاکستان کا تو اکانومی جو ہے وہ اب میں سمجھتا ہوں کہ منٹ کی کیونکہ اس گورنمنٹ نے دو سال میں جو سخت ڈیسیشنز کیے تھے اب اس کے پھل دینے کا وقت آ رہا ہے اور فوڈ انفریشن یقیناً ایک چیلنج ہے جس کو اگلے دو چار ماہ کے اندر وہ چیز ہندل ہو سکتی کیونکہ ہماری موجودہ سینریو میں میں آ رہا ہوں اسی طرف آر یہ اگلے دو تین مہینے موجود بات یہ ہوتی کہ ایکنومک ایکنومک فرنیمنٹل درست کیے بغیر آپ ان چیزوں کو درست نہیں کر سکتے اگر ڈالر آپ کا سات روپے جو ہے آپ دیکھیں گشتہ چند دنوں میں ویک ہوا ہے آپ کا روپی سٹیبل ہوا ہے تو جو آپ کے پہلے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ فوڈ انفریشن سے پہلے آپ کو اپنے بنیادیں ٹھیک کرنی پڑتی تو بنیادوں کی جو انڈیکیٹر ہیں وہ ماشاءاللہ اچھی ہوئے اچھے دوسری بات کی ہوتی کہ اگر فرض کریں ارننگ بعض طبقوں کی بڑھنے لگے تو وہ مہنگائی کو سسٹین کر سکتے ہیں تو بہت ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو اپوزیشن کو بھی بہت پریشانی ہے کہ اگر دو چار ماہ کے بعد ایکنومی ٹرن آن کرنے لگتی ہے تو پھر یہ لوگ کہاں کھڑے ہوں گے تو اب یہ پہلی بار ہماری اصل میں اور یہی یہی وہ وقت ہے علی محمد خان صاحب علی محمد خان صاحب کیا یہ ممکن ہے کہ یہ جو دو تین مہینے ہیں اس میں آپ کی جو حکمتیں عملی ہوتی جو حکمت کی بات کی وہی سوہی صاحب نے وہ بھی یہی ہے کہ معاملات کو تھنڈا کیا جاتا ہے معاملات کو احسن طریقے سے آگے لے کے جانے ہی کوشش کیا رہی ہے آپ کی طرف سے بیانات شدید سے شدید تر ہیں آپ کو لگتا ہے کہ حکمتیں عملی کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے آپ کیا یہ سوچ موجود ہے یہ سوچ تو بلکل موجود ہے اور جو اصل جو چیلنج ہے وہ اس وقت جو مسائل عوام کے مہنگائی ہے اور جو گورننس کا نظام بہتر کرنا ہے بہت ساری ری فارمز ہم نے کرنی ہے جو ہمارا منڈیٹ ہے جس پہ ہم آئے ہیں اداراجاتی ری فارم اور اس کے ساتھ ساتھ جو لیگل سسٹم ہے اس میں ایسے لاؤز لے کے آنا جس سے لوگوں کو عدالتی انصاف جل سے جل ملے کیونکہ جد سائبان چاہے جتنی بھی محنت کریں بہرحال وہ ایک سسٹم کے نیچے کام کرتے ہیں اور وہ سسٹم وہ خود سے نہیں ٹھیک کر سکتے لاؤ میکنگ ان کے لیے پارلیمان نہیں کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولیس ری فارمز ہیں وہ اور ہیلت ری فارمز وہ ہمارا بہت بڑا ایجنڈا ہے جس پہ کام ہونا ہے اور کام ہو بھی رہے لیکن اس پہ مزید بھی کام ہونا ہے بہت بڑا چلنج جو حکومت کے سامنے تھا وہ ایکانومی تھی آتے ساتھ اور بڑا میں سمجھتا ہوں کہ آمیس صاحب نے بہت تو خوبصورتی سے منظر کشی کی ہے اس پہ مجھے شاید زیادہ بولنی کی ضرورت نہیں ہے جو میکرو انڈیکیٹرز ہیں وہ بیٹری کی طرف جا رہے ہیں اور بڑے عرصے بعد کوئی آپ کا سر پلس میں آیا اور خاص کر پوسٹ کوویڈ جو ریمیٹنسز آئے ہیں وہ ریکارڈ ریمیٹنسز آئے ہیں اور جس طرح انہیں خود ابھی فرمایا بھی ہے سیمنٹ وغیرہ کی سیل کافی بڑی ہے تو یہ ساری اچھے انڈیکیٹرز ہیں صرف ایک جو بڑا چالنج ایت دا مومنٹ ہے وہ آپ کے انفلیشن ہے جس کے بارے میں ابھی ریپورٹس آنا شروع نہیں ہیں کہ وہ کنٹرول ہو رہا ہے کم ہونا شروع ہوئے ایک طرح اس طرح سے کہ جو ایڈمنسٹریٹو مجرد ہیں وہ بھی تھوڑے سخت کیے گئے ہیں اب یہاں پہ اس سارے منظر نامے میں جو پوزیشن کی یہ تحریک ہے میں اس بات سے آپ کی تو بالکل پرنسپلی اگری کرتا ہوں کہ حکومت کو کبھی بھی سوٹ نہیں کرتا کہ آپ معاملات کو اجیٹیٹ کریں یا کروائیں یا ہونے دیں جتنا ہو سکتا ہے حکومت جو ہے معاملات کو ٹھنڈا رکھتی ہے تاکہ ان کو کام کرنے کیلئے بہترین ماحول مل سکے لیکن کچھ ایشیوز ایسے ہوتے ہیں جس پہ آپ کو رسپونڈ کرنا ہوتا ہے کچھ چیزوں پہ کبھی کبھی آپ اور بھی رسپونڈ کر جاتے ہیں میں اس سے ڈس اگری نہیں کرتا لیکن کچھ چیزوں کا جواب آپ کو دینا ہے جیسے نواز شریف کا جو بیانیاں انہوں نے دیا جو اسٹابلشمنٹ کے خلاف ہے اور لیٹس بی ویری ایگزیکٹ جو ملٹری کے خلاف ہے آپ اگر سیول ملٹری ایم بیلنس کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایسا بیانیاں دیں جس سے نئی دلی میں خوشی کے شادیانیں بجیں یہ بڑا غلط ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ ضرور تفریق کرنی چاہیے کہ حکومت کے خلاف ضرور بیانیاں دیں حکومت کے خلاف تحریک چلائیں لیکن آپ کی تحریک اداروں کے خلاف اور ریاست کے خلاف فوج کے خلاف تو ارگز نہیں ہونی چاہیے اور ایک اور چیز یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک ڈسٹنس کر رہے ہیں عوام سے کیونکہ پاکستان میں جو ہماری فوج ہے وہ میں آپ کو ہونسٹی یہ کہتا ہوں کہ نوے پرسنڈ لوگ جو ہیں وہ بات ہی نہیں سننا چاہتے فوج کے خلاف جس طرح کیوں میں قربانییں دیں ہیں بلکل میں آپ سے سو فیصد اتفاق کرتا ہوں علی بحمد خان صاحب اس معاملے پر سو فیصد میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں لیکن اگر کسی کے پاس روٹی نہیں ہوگی اس کے بچے کیلئے دودھ نہیں ہوگا غزہ نہیں ہوگی سکول کی فیص نہیں ہوگی علاج نہیں ہوگا تو پھر شاید مشکل ہو اس بات کو جس طرح ہم سو فیصد یقین رکھتے ہیں اعتماد رکھتے ہیں اس بات کو یقینی طور پر یہ کہنا کہ اس وقت بھی ایسا ہو رہا ہوگا تو اس میں آپ کی بہت اہم ذمہ داری ہے ایک بریک مجھے لینا ہے بریک کے بعد واپس آتی پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید اپوزیشن جس طریقے سے اپنا احتجاج بڑھا رہی ہے ایک کے بعد ایک جلسہ اور پورا ایک سکیچول موجود ہے لگتا یہ ہے کہ حکومت کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اگلے شاید پہتالیس دن میں حکومت کو اس تمام صورتحال سے بہتر طور پر نمٹنا ہوگا حکومت کے پاس اس کی جو معاشی سٹیٹیجی ہے اس کے اشاری اچھے ہو رہے ہیں تو اس کے اثرات آنے والے کچھ ماہ میں سامنے آئیں گے جس سے وہ عوام کو مطمئن کر سکیں گے اس دوران کیا حکومت اپنے آپ کو بیل آؤٹ کر سکے گی اس موقع سے پہلے کہ جب اپوزیشن لانگ مارچ کی صورت میں باہر نکل آئے اسلام آباد کی طرف جائے اور وہاں پر جانے سے روکنے کے لیے اگر حکومت زبردستی کرتی ہے تو اس میں تشدود کا انصر موجود ہے جو کبھی بھی اس کے اچھے اثرات نہیں نکلتے اور اگر اپوزیشن اسلام آباد تک بہت جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے چند مہینے اور سیاسی عدم استحقام اور اس کے بعد مزید تلقیہ تو اگلے تیس دن یا پیتالیس دن میں حکومت اپنے آپ کو کیسے بیل آؤٹ کر سکتی ہے اوہی سوہی صاحب یہ ماننا ضرورت ہوگا کہ اگلے آنے والے تیس پیتیس چالیس دن پیتالیس دن بہت امپورٹنٹ ہے حکومت کے لیے اور اس میں اس کو کوئی فیصلہ کن کام کرنا ہوگا میرے پاس ایک ایک منٹ ہے آپ تینوں مہمانوں کے لیے جی بالکل مسجدہ دیکھیں یہ ظاہری بات ہے کہ سوشل میڈیا پر ہو میڈیا میں ہو یا سڑکوں پر ہو یہ جلسوں میں ہیں یہ ایک فکر مند ہونا چاہیے حکومت وقت کو بھی اور اسٹابلشمنٹ کو بھی اور جتنے ہمارے ادارے ہیں ان کو بھی یہ میں سمجھنا ہوں کہ دیکھیں سیاسی دمستہ کام ایکنومک انسٹیبیلٹی اور سیکیورٹی انسٹیبیلٹی یہ تینوں جو ہیں وہ ظاہری بات ہے فکر مند ہوں گے اور ایک دوسرے کیا انٹر لنکت ہیں اسی ویرس سے ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ سیکیورٹی سٹیبیلٹی اسٹیبیلٹی اس انٹر لنکت ایکنومک انسٹیبیلٹی تو یہ ماننے کی بات ہے حکومت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ صبح سے لے کے رات تک اپوزیشن کے جوابات دینے کے بجائے اپنی پرفارمنس کو بہتر کریں ظاہری بات ہے کہ بوجھ ماضی کا بہت ہے کندوں پر اور کافی بوجھ ہے چاہے وہ معاشی پالیسیوں کا ہو معاشی کے حکومتوں کا یا جو بھی ہو لیکن اب دھائی سال گزر گئے ہیں اب یہ نہیں ہو سکتا کہ پانچ ایف بی آر کے چیئرمن بدل دیں پانچ آئی جی پنجاب کے بدل دیں دو فنانس منسٹر بدل دیں اب آپ کو پرفارمنس کرنی ہوگی ایک چمہلہ سمجھے اب پیتالیس دن میں کیا کریں مجھے آگے چلنا ہوں گا ایک حاشیہ لگانا پڑے گا ایک حاشیہ لگانا پڑے گا مسعود جہاں پر عوام کے لیے الگ سہولیات دینی ہوں گی اور جہاں پر فرنمنٹل چینجز لانی ہے سٹرکٹل چینجز لانی ہے ان کی الگ آپ کو پالیسی بنانی پڑے گی اس کے بغیر جی آمیرزی صاحب اب اگلے تیس پہتیس چالیس دنوں میں کیا کرنا ہوگا حکومت کو ابیل آؤٹ کر سکتی اپنے آپ کو اس سیچویشن میں پہلی بات تو یہ مسعود میں نہیں سمجھتا کہ بہت زیادہ کوئی دباؤں میں حکومت اسی دنیا میں جمہوریتیں ہوتی ہیں اس میں اسی طرح کا آپ کو کیاوس اور انار کی نظر آتی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے لیکن یقیناً حکومت کو اپنا کھیل مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور وہ بہتری کی کوئی حد نہیں ہوتی کرنا کیا ہے ان لوگوں کو ان کو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو اتصاب کا کام ہے وہ اتصاب کے داروں کو کرنے تھے اس کے اوپر خود جو ہے انگیج کرنے کی ضرورتنی حضورت سلاف کو اور زیادہ جو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی اچیومنٹس رہی ہیں ان کی معیشت کے معاشی محاصل پر وہ لوگوں کو جا کر بتائیں اصل میں ایکنومک فنڈیمنٹل درست پہلے سنٹیمنٹ کو ٹھیک ہے میرے پاس وقت ختم ہوگیا آمیر زیادہ صاحب آپ سے معیشت آخر وقت میں آپ کے پاس نہیں آسکا اوہر صحیح صاحب آمیر زیادہ صاحب دونوں سینئر صحافی میرے استاد کا درجہ رکھتے ہیں آپ تینوں کا بہت شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ